اور نفل آپ پڑھیں تو اندازہ کر سکتے ہیں حضور کتنے خوش ہوں گے ایک شخص نے میرے آقا کریم کی طرف سے حج کیا کچھ دنوں بعد حضور کی زیارت ہوئی خواب میں میرے آقا کریم نے فرمایا تو نے میری طرف سے احرام باندھا عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میری طرف سے کعبے کا تباف کیا عرض کیا ہاں یا رسول اللہ تو نے میری طرف سے مناسکِ حج ادا کیے ہاں یا رسول اللہ فرمایا تو نے اتنے کام میری طرف سے کیے ہیں میں تیرے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں ہم غفلت کرتے ہیں نا گناہوں میں ہیں حضور پھر بھی شفقت فرماتے ہیں تو اگر کوئی محبت کرے تو پھر حضور کتنا نوازیں گے اگر کوئی حضور کے ساتھ ازاریں محبت کرے تو پھر حضور کتنا نوازیں گے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے میں نے اپنے مشایق سے سنا ہے کہ اگر کوئی بیٹا اتنا گناہگار ہو کہ ماں باپ بھی اس کا نام لینا پسند نہ کریں اگر کوئی اتنا برا ہو کہ ماں باپ اس سے تنگ ہوں ماں باپ اس کا نام لینا پسند نہ کریں میرے آقا اس کا نام لے کر بھی اللہ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں ماشر ہنسان سنے آئے او کملی والا سونا او دی باں پھڑ دائے جدہ اور سہارا نہیں او دی کشتی بھی کنارے لاندائے جدہ اور کنارہ نہیں آج جلسے کی رات نہیں ہے آج تو اپنی ساری توجہ کو جالیوں کے سامنے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کی رات ہیں دروشری پڑھ کے حضور سے خیرات مانگنے کی رات ہیں نہیں خطرہ ہمیں نیازی ڈوب جانے کا کہ جس میں ہم بیٹھے ہیں نبی کا وہ صفینا ہے میراج شریف کا پیغام کیا ہے واقعات تو نہیں آج ارز کروں گا تفصیل کے ساتھ کے میراج کیسے ہوئی ارصہ ہوا ستارویں محفل ہے آج جس میں میراج شریف کے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں آج تو صرف اتنا ارز کروں گا میراج کا پیغام کیا ہے جس نے اللہ کو پا لیا وہ کامیام ہو گیا اللہ کو پا لینا یہ کامیابی ہے جب آپ میراج کا واقعہ سنتے ہیں تو مراحل میں میراج کے مراحل میں حضور کی بڑی شانیں ظاہر ہوئیں بڑے کمالات ظاہر ہوئے لیکن نکتہِ اروج کیا ہے نکتہِ کمال کیا ہے فَقَانَكَابَكَ حُسَيْنِ اَوْ عَدْنَا اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب تو میراج کا پیغام کیا ہے اصل کامیابی کیا ہے اللہ کو پا لینا حضور حیدرِ قرار کا فرمان ہے جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے سبحان اللہ آج ہم سب ہی مصروف ہیں زندگی گزر رہی ہے مصروفیت میں لیکن کبھی رکھ کے سوچیں کہ اس دوڑ میں آپ نے کھویا کیا ہے اور پایا کیا ہے ہمارا بچہ جب سکول داخل ہوتا ہے تو ہم اس کا ذہن یہی بنا دیتے ہیں کہ دولت سب کچھ ہے جب کالج داخل ہوتا ہے تو مزامین سیلیکٹ کرتے ہوئے ہم اس کا یہی ذہن بناتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے جب یونیورسٹری جاتا ہے پھر بھی اس کا یہی ذہن بناتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے اور جب ملازمت کرتا ہے نوکری کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کا حدف دولت حاصل کرنا ہے دولت کی بڑی ضرورت ہوگی پر کب تک ضرورت ہے جب تک اس دنیا میں ستر اسی سال ہیں موت کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کی آج تربیت اس طرح کر رہے ہیں یا جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم مادیت کے دھوکے میں آ چکے ہیں ہم مادیت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں آنکھوں سے نظر آنے والی چیزیں یہی ہماری زندگی کا حدف اور ٹارگٹ رہ گئی دولت منصب کتنے لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں تو اپنی انا کی تسکین کے لیے جی رہے ہیں کتنے لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں لوگوں سے تعریف سننے کے لیے کتنے لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں کتنے لوگ ایسے ہیں اونچے منصب کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اپنی خواہشات کے پجاری بنے ہوئے ہیں لیکن اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ دولت کے خواہش مند نہ دولت کے پجاری نہ منصب کے پجاری ان کا ایک ہی مقصد ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مجاہد میں اسی لیے ہوں سبحان اللہ کبھی میں کس لیے جی رہا ہوں وہ فریب خردہ شاہی جو پلاہ کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی مولانا روم نے لکھا کہ شیر بکریوں میں رہتا رہا تو وہ بکری بن گیا تو ایک بڑا شیر آیا اس نے اس کی گردن کو پکڑا اور طلاب پہ جا کے اس کا چیرہ دکھایا اور کہا دیکھ تو بھی شیر ہے میں بھی شیر ہوں کیونکہ جب وہ بڑا شیر آیا تو بکریوں بھاگنے لگیں تو وہ چھوٹا شیر بھی بھاگنے لگا تو بڑے شیر نے اس کو پکڑا اور طلاب کے کنارے جا کے کہا دیکھ تو بکری نہیں تو شیر اپنے مقام کو پہچانے اپنے مقام کو پہچانے اللہ نے آپ کو انسان بنائے آج کا انسان مکان کو قیمتی سمجھتا ہے منصب کو قیمتی سمجھتا ہے دنیا کی چیزوں کو قیمتی سمجھتا ہے اپنے آپ کی قدر نہیں کرتا اپنے آپ کو قیمتی نہیں سمجھتا جس نے آپ کو بنایا ہے اس کی بارگاہ میں آپ قیمتی ہیں اپنے کیا مقام ہے یہ تو آپ خود دیتے ہیں